انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کو کمانے کے لئے رات بھر جو مارا فرتا ہے اور اس کے دھوکے میں پڑھ کر کے شریعت کو پسے پش ڈال دیتا ہے اسے قرآن نے یعنی اس دنیا کو قرآن نے محض خیل تماشا اور دھوکے کا سامان قرار دیا ہے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مطاعر غرور قرار دیا ہے آپ سورہ حدید آیت نمبر بیس میں دیکھئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر ہم روشنی دار ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے آخرت کے مقام کو واضح کرنے کے لئے اور آخرت کے لئے انسان کو کتنا فکرمند ہونا چاہیے اس چیز کو واضح کرنے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہے بہت ساری حدیثیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کا دہ حدیث دو ہزار آٹھ سو اٹھاون میں اس دنیا کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی اونلی کو ڈالے اور اونلی کو ڈالنے کے بعد وہ سمندر سے اونلی کو نکالتا ہے تو اونلی میں کتنا پانی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اونلی میں دیکھو کتنا پانی سمندر سے نکلتا ہے بس جتنا پانی سمندر سے نکلتا ہے وہی حیثیت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں آخرت کتنی بڑی چیز ہے اور دنیا کتنی چھوٹی چیز ہے اس کو سمجھنے کیلئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مثال کو بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے آپ مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث دو ہزار نو سو ستاون میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کو مری ہوئی بکری سے بھی حقیر قرار دیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کو دیکھا اور وہ بھی کان کٹا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے کان کٹا ہے اور مر چکا ہے سڑگل چکا ہے اس کی تمہارے دماغ میں تمہارے ذہن میں کیا حیثیت ہے اور کتنی اہمیت ہے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی کیا حیثیت ہے اس کو کوئی نہیں لے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی حقیرت تر ہے اور دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترمید رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث دو ہزار تین سو بیس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا سے کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اللہ کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف ورزی کرنے والے کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا مگر اللہ تعالیٰ کے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی اللہ کے ساتھ احکام کے خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی اور ہر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے جلاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر و سبیل کہ دنیا میں تم ایسے ہی رہو جیسے کوئی اجنبی مسافر ہوتا ہے جو مسافر ہوتا ہے اگر کہیں رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کیلئے کہ اسے تھوڑا سا رکنا ہے آرام کرنا ہے آگے نکلنا ہے ایسے ہی تم دنیا میں تھوڑی دیر کیلئے آئے ہو دنیا کو اپنا مقر نہ بناو دنیا کو اپنا مسکن نہ بناو دنیا کو ہمیشہ کے رہنے کے گھر نہ بناو دنیا میں مسافر کی طرح سے رحم بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 6416 میں روایت فرمایا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالی سے دنیا اتنا ہی مانگتے تھے روزی اتنی ہی مانگتے تھے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی سے نبی علیہ السلام یہی دعا کرتے تھے کہ دنیا میں گزر بسر ہو جائے جو جندگی ملی ہے جو وقت ملا ہے اور جو عمر ہے اس عمر میں جو ہے کیا نام ہے انسان گزر بسر کر لے یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو کم سے کم اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو اس دنیا کے چکر میں پڑھ کر کے اللہ کی شریعت کو پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے لیکن ناظرین کرام ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاشی جد و جہد نہ کریں ہم روزی روٹی کمانے کے لئے کوشش نہ کریں ہم مال حاصل کرنے کے لئے محنت نہ کریں بلکہ حلال روزی کمانا جائز طریقے سے پیسہ کمانا دولت کمانا اور جائز طریقے سے دنیا میں ترقی کرنا یہ بھی عبادت ہے اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ٹی وی آئی پلس 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 �